رمضان آپ دونوں سے میں چھے چھے سوال پوچھوں گی جو صحیح جواب دے گا وہ آگے کی سیگمنٹ میں بھی جائے گا ہو سکتا ہے موٹر بیک تک پہنچے اور میری خواہش ہے کہ آپ گاری تک جائیں ٹھیک ہے بلکل ریڈی ہیں گھبرانا نہیں سوچ کر جواب دینا ہے ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گی صدا اور ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گی عبدالرحمن ٹھیک ہے میرا پہلا سوال آپ سے صدا حسین مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا ہے یسرب شام دمشق بلکل ٹھیک آپ سے عبدالرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام کیا ہے بی بی قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ بی بی ختیجہ تلقبرہ سلام علیہ وآلہ یا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی ختیجہ تلقبرہ بلکل ٹھیک جی صدا آپ سے وہ کون سے نبی تھے جن پر زبور نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکل ٹھیک جی عبدالعب سے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے نشان حیدر تمغہ امتیاز تمغہ شجات نشان حیدر بلکل ٹھیک اچھا میں یہاں ایک چیز اور ایٹ کر دوں عمیرہ میں آپ کو بھی ایٹ کرنا چاہوں گی کہ عمیرہ آپ کے ساتھ افیرہ آپ ساتھ دیں گی صدا کا اور اب آپ ساتھ دیں گے عبدالرحمن کا اب یہ دونوں آپ کی ٹیمز ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے اب آپ دعا کیجئے کہ ان میں سے دیکھیں کون جیتتا ہے اوکے وہ فیرہ کے پاٹسپنٹ چیز تہیں گا بلکل ٹھیک ہے اچھا جی اس سے پہلے آپ نے جواب دیا تھا عبدالرحمن اب میرا صدا آپ سے سوال ہے انڈیا کے دار الحکومت کا نام بتائیے نیو دیلی نیپال آگرہ نیو دیلی بلکل ٹھیک صحیح اچھا آگر صاحب بلکل ٹھیک جا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے جی اب آپ سے میرا صدا آپ سے سوال ہے دنیا کا سب سے لمبا جانور کون سا ہے شتر مرخ زرافہ ہاتھی زرافہ زرافہ بلکل ٹھیک اچھا جی اب آپ سے میرا عبدالرحمن منار پاکستان کس شہر میں ہے کراچی لاہور سرگودہ اہاں لاہور بلکل ٹھیک بھئی صحیح جا رہا ہے اب عبدالرحمن آپ سے سوال ہے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمت الزہرہ سلام علیہ علیہ یا بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمت الزہرہ اچھا بلکل ٹھیک اچھا جی اب آپ سے میرا سوال پاکستان کی سب سے بڑی نمکی کان کس شہر میں ہے سیالکورٹ خیوڑا اپٹ آباد خیوڑا خیوڑا بالکل ٹھیک بلکل ٹھیک اچھا جی اب آپ سے عبدالرحمن قرآن پاک کی وہ کونسی صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئیں سورہ یاسین و رحمان سورہ فلکو سورہ ناس اور سورہ مزمل و سورہ ملک سورہ یاسین و رحمان اچھا ٹھیک ہے یہاں کچھ گڑڑ کر گیا سورہ فلکو سورہ ناس جو ہیں وہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی ایک غلطی ہوگی عبدالرحمن سے میرا آپ سے سوال مسکراتے نہیں ہیں کسی کی غلطی پر ہو سکتا کلی غلطی آپ سے ہو جائے یومِ دیفاع پاکستان یومِ دیفاع پاکستان کس دن منایا جاتا ہے 23 مارچ کو 6 ستمبر کو 21 ستمبر کو 6 ستمبر صحیح کہہ رہا ہے کس دن کہہ آپ کہہ رہی ہیں 23 مارچ آپ نے کہا 6 ستمبر کنفرم سوچ لو آخری موقع دے رہی ہیں کنفرم ہے پھر سوچ لو کنفرم ہے میجوریٹی کیا کہہ رہی ہے وہ سنو کیا کہہ رہے ہیں آپ لو آپ میجوریٹی آف دی بیپل جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے آپ کا ایمان قائم ہونا چاہیے تو آج کے ہمارے جی اس قوز کمپیٹیشن میں جو جیتے ہیں وہ صدا حسین جیتے ہیں عبدالرحمن آپ سے فیک سوال کی وجہ سے رہے گے لیکن دل چھوٹا نہیں کرنا آپ کے ساتھ ہمارے بیگ پالر کا یہ تحفہ ساتھ جائے گا ادھر آئیے ہمت نہیں آرنی آپ بہت اچھا کیلے مگر اور محنت کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یاد رہے گا کہ کونسی سورہ ہے اکٹھی نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے آج یہ ادھر آ بھی آرینس کلاپ ہونی چاہیے آپ بہت اچھا کیلے لیکن ایک چیز اگر کبھی کسی دوسرے کو اپنے سے ہارتے دیکھو تو چہرے پر بھی ایک لمحے کے لیے فقر تکبر یا مان نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سسلا میں نے آپ کی کیا آپ اچھے ہیں چیتے رہیں شاباش انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے کوئیز میں ملاقات ہوگی شاباش اور محنت کرنی ہے آپ نے جی ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہمارے ساتھ اب ہماری نیوٹریشنیسٹ ہیں بلکل آپ سے بڑی باتیں ہوں گی صحت کے حوالے سے اور آگا سب آپ سے بھی طبی نبی کے حوالے سے بہت ساری باتیں مگر اس سے پہلے ایک خوبصورت بات میں کہنا چاہوں گی جو میں نے پڑھی تو میرا دل کیا میں آپ سے بھی شیئر کروں انسان نے کوئل سے کہا تو کالی نہ ہوتی تو کتنی اچھی ہوتی پھر سمندر سے کہا تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا پھر گلاب سے کہا تجھ میں کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تینوں نے مل کر کہا اے انسان تجھ میں اگر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہم لوگ دوسروں میں آپ تلاش کرتے ہیں مگر اپنی ذات کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جی آغاز صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کی شدت ہے تو کافی لوگ میدے کی گرمی میں بھی مقبلا ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا طبعہ نبی کے روشنی میں ہمیں مشورہ دیں گے کیا کھانا چاہیے کون سی سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے یا کون سے ایسے طریقہ کارے اختیار کریں جس سے جگر کی اور میدے کی گرمی کم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے میدے کی کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان میں پانی ہرگز نہ پیئے کیونکہ کھانے کے درمیان میں پانی پینے سے کھانا لئی بن جاتا ہے جب لئی بن جاتا ہے تو وہ میدے میں تکلیف کسی بھی قسم کی ضرور پیدا کرتا ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد بہت سارا پانی پیتے ہیں اور پانی جب بہت سارا پی لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھل کھاتے ہیں فوراں فوراں پھل نہیں کھانا چاہیے تھوڑی دیر کے بعد آدھے سے ایک گھنٹے کے بعد پھل کھانا چاہیے کیونکہ پھل جلدی حضم ہو جاتا ہے اور کھانا دیر سے حضم ہوتا ہے تو یہ کمبینیشن اس کا ایک ساتھ بنتا نہیں ہے اس سے میدے میں درد پیدا ہوتا ہے اچھا دوسری چیز جو لوگ بہت زیادہ انڈے کھاتے ہیں روزانہ دو دو تین تین انڈے کھاتے ہیں ان کا میدہ بہت جلدی ضعیف ہو جاتا ہے یعنی کہ میدے میں زوف آ جاتا ہے میدہ ویگ ہو جاتا ہے کھانا حضم کرنے کی اس کے اندر قابلیت کم ہو جاتی ہے میرا بیٹا چار سال کا ہے مگر میں اس کو دو انڈے ڈیلی کھلاتی ہوں نہیں کم کرنے اس کو ہفتے میں کم سے کم پانچ دی کھلاتی گلزار صاحب نے بھی کہا آپ کتنے انڈے کھاتے ہیں چار انڈے آپ کی ڈائیٹ کا پارٹ ہوگا مگر میرا بیٹا باقی چیزوں کی بنسبت چونکہ پروٹین بھی بچے کو چاہیے ہوتی تو میں اس کو ایک انڈہ سبو ایک انڈہ شام کو دیتی ہوں لیکن دیکھئے رسول اکرم صاحب نے فرمایا کہ انڈے روزانہ نہیں کھانے چاہیے روزانہ کھانے سے میدہ ضعیف ہو جاتا ہے اور چہرے پہ شکنے پڑتی ہیں بچے کیلئے بھی؟ نہیں نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں سب بچے کیلئے بات نہیں کر رہا ہوں چہرے پہ شکنے پڑتی ہیں اور جسم سے گوشت گھلا دیتا ہے آج سائنس بھی مانتی ہے کہ زیادہ انڈے کھانے سے بلدار صاحب دیکھیں وہ کہہ رہے میرے جسم کو دیکھیں ان کا جسم پتلا ہے ان کا جو پیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کا دوسرا جسم جو اتنا ہیوی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ غور سے میں تو ان کو باغور دیکھتا ہوں روزانہ چار سے چھے گھنٹے اس میں موسم بھی میرے خیال سے میٹر کر رہا ہے کہ سردی کے موسم میں ہم دو انڈے لے سکتے ہیں لیکن گرمی کے موسم میں دو انڈے نقصان دے ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک سے دوسرے انڈے پہ جا رہے ہیں تو آپ زردی ہٹا دے صرف سفیدی لے لیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرے گا لیکن اگر کمپلیٹ آگ لے رہے ہیں جیسے میں بھی اپنے بیٹوں کو دودھ میں کچھا انڈا ڈال کے دیتی ہوں ماشاءاللہ سے انڈے آئی یوز ٹو اب تو یوز ٹو ہو گئے ہیں تو میں ایک دن میں ایک ہی انڈا دے رہی ہوتی ہوں کیونکہ وہ پہ دانے یا انڈر کی گرمی بڑھ جاتی ہے حضم نہیں کر پاتے ہیں سمٹائمز اسٹامرکیشوز ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ انڈا بچوں کی ڈیولپنٹ کیلئے بہت مہاری ہے لیکن فیرا یہ بھی تو دیکھیں کہ انڈوں کی بھی تو وہ تاثیر نہیں رہی لیکن ایک کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں کا ویدر اور وہ والی چیزیں بھی اور دوسری چیز آپ کی بھی سری ہے آج کل کی چیزوں میں اورگینک اور انورگینک کا اتنا ڈیفرنس آگیا ہے کہ ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہم جو غزہ کھا رہے ہیں وہ اصلی ہے بھی کے نہیں ہے اس کی نیوٹریشنل ویلیو وہ ہے بھی کے نہیں ہے تو وہاں پہ ہم ماں ہیں تو بڑی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھا ملے تو آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ سکن کیلئے ہمیں ہم اگر انڈا کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ دہی کا انڈے کے ساتھ دول کا کمبینیشن بہت اچھا ہے اگر انڈا آپ ویسے لے رہے ہیں تو وہ گرماہر جو گرمی ہے بسیکلی انڈا جو ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ نقصان نہ کرے تو آپ اس کے ساتھ ایک گلاس دودھ ضرور لیں جیسے صبح کا بریکفاسٹ بھی ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ایگ این ملک ہمیشہ سننے میں یہاں ہے کہ ایگ این ملک تو کمبینیشن بہت اچھا ہے اچھا ایک چیز میں اچھا کروں میں حب ساگا سا پوچھنا چاہوں گی کہ اگر میدے میں گیس پیدا ہو جائے تو اس کیلئے کیا کرنا چاہیے دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میدے میں گیس پیدا ہو رہی ہے تو منقع اور اخروٹ ان دونوں چیزوں کو بہاں ملا کے کھائیں تو میدے میں گیس کم سے کم بنیں گے منقع اور اخروٹ دونوں کو بہاں ملایے اور کھائیے اچھا ایک چیز ہے لوبیا سفید والی لوبیا چاہے اس کو پھلی کی اس میں کھائیں یا آپ دال کھالیں اس کی سفید جو دال ہوتی اس سے بھی میدے میں گیس بہت کم سے کم بنتی ہے لوبیا سے کم ہوتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے نہیں نہیں کم ہوتی ہے اچھا تاثیر مختلف ہے اس کی سفید والی لوبیا سے گیس میدے میں کم ہو جاتی ہے اچھا میدے میں جو گرمی بڑھتی ہے اس کا میں حل بتا رہا ہوں اور جگر کی گرمی گا اور میدے گا آدھے گلاس دہی میں آدھا گلاس پانی لیجئے اور مکسی میں اس کو ڈال دیجئے اور اس میں دس سے بارہ پتے کڑی پتے کی وہ ڈال دیجئے اور چار پانچ آپ کالی مرچیں اس میں ڈال دیجئے اور آپ اس کو میش کیجئے اس کو گھمائیے اس کو مکسی میں آدھا گلاس دہی میں آدھا گلاس پانی دس بارہ کڑی پتے اور چار سے پانچ کالی مرچیں چار سے پانچ کالی مرچیں ڈال کر اس کو آپ نے گرائنڈ کر دیا مکسی میں گرائنڈ کیا اس کے بعد اس کو پی لیجئے سہری میں پی لیجئے پورے دن پیاس بہت کم لگے گی میدہ بلکہ ٹھنڈا رہ گا اور جگر کی حرارت وہ بھی کم رہ گی کڑی پتہ یا منٹ کے پودینہ کا پتہ بھی لوکا مومن سیجیسٹ کرتے ہیں کڑی پتہ اس میں آپ کر کے دیکھیں پودینہ کی نمکین لسی بھی بہت اچھی آپ نے بھی صحیح ایڈ کیا کڑی پتہ بھی فائدہ مند ہے پودینہ کی نمکین لسی بھی بہت اچھی ہوتا ہے مگر وہی بات کہ پورشنل کنٹرول ہونا چاہیے لوگ عموماً گرمی ہوتی ہے تو چار پانچ کلاس بھی لیتے ہیں اس میں ایک چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہی کا پھل جسے انگلیش میں کوئنس کہتے ہیں بہی کا پھل اگر آپ سالن بنا رہے ہیں اس میں بھی ایک آدھا پھل ڈال دیں آپ تو آپ سالن نکال لیں اپنے لئے اور آدھا پھل اس کو روٹی سے آپ کھائیں آپ دیکھیں گے کہ میدے کو پاک کر دیتا ہے اور میدے کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں کیوی جو ہوتی ہے نہیں کیوی نہیں کوئنس ہوتا ہے سیپ کی طرح کا ہوتا ہے لیکن سیپ نہیں ہوتا اور ذرا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اور اس کو آدھا کھانا چاہیے آدھے سے زیادہ نہ کھائیں اور نہ پھر آپ کو دو دن تک بھوک نہیں لگے گی اتنا طاقتور ہوتا ہے اچھا آگر صاحب مجھے یہ بھی بتا ہے کہ کچھ لوگ ناشپاتی کو بھی گوشت میں ڈال دیتے ہیں جی ہاں کھانا چاہیے ہاں کھا سکتے ہیں ناشپاتی دل کے لیے بے حد مفرح ہے بہت فرحد بخش ہے دل کے لیے اور دل کے تمام امراض کو دور کرتا ہے میدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے اور میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ایک امراض ہے جس کی طرف ایک طرف سے گول ہوتا اور ایک طرف سے چونچ نگلی ہوتی ہے تو مولا نے فرمایا کہ اس کی شکل میدے جیسی ہے یہ میدے کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے لیکن اس کو کھانے کا ایک طریقہ ہے اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراں بعد یہ واحد پھلے جو کھانا کھانے کے فوراں بعد میں کہوں گا کہ کھا لینا چاہیے کہ اس کے لئے مولا نے فرمایا کھانا کھانے کے فوراں بعد دو امرود دھو کر اور جہاں ڈنٹھا لگا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے دھو کے کاٹ کے پھینک دیجئے وہ دو امرود کھا لیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے میدے کے تمام امراض کو دور کرے گا گیس ٹریبل میدے کی جلن لیکن امرود کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ملکل ٹھیک ہے اسی طرح کہ ابھی بہت ساری معلوماتی گفتگو جاری رہے گی لیکن اس لکھ لیتنے ایک چھوٹا سا بریک باران رحمت کی ٹرانس مشن میں خوش آمدید ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جب سب کچھ پہلے سے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے تو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ تم دعا مانگو اور تمہاری مشکلات حل ہو جائیں اس لئے دعا دینی چاہیے دعا لینی چاہیے دعا کرنی چاہیے اور میں دعا کر رہی ہوں کہ میں صبر و تحمل کے ساتھ انتظار کروں روزہ افطار ہونے کا کیونکہ گزار صاحب نے سنواری قڑائی کی خوشبو سنواری قڑائی شنواری شنواری ایک فیملی ہے خیبر پختون خام میں تو ان کی نام سے قڑائی بڑی مشہور ہے شنواری تو ہمارے پختون فیملی آپ نے مجھے اس کی نیسی پی سکھانی ہے اس کی شکل اتنی مزے کی لگ رہی ہے اور پراتھے ساتھ آج تو میرا دو تین پاؤنڈ بڑھ گیا تو اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ اس طرح کے ڈشز ہوں مزدار کھانے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ ایک ڈرنگ بھی ہونی چاہیے مزدار سی تو آج ہم ایک سپرائیڈ کے ساتھ ایک مکچر بنا رہے ہیں جو آپ کو کھانا حضم بھی کروائے گا افتاری بھی حضم کروائے گا اور روزے کے بعد جب انسان ایسے ڈھیلا سا ہو جاتا ہے نا اچھا ٹھیک ہے بلکہ چکر نہیں آئیں گے کمزوری میں مبتلا نہیں ہوگا تو آج آپ ایک ڈرنگ بھی بنا رہے ہیں بلکل ایک سمپل اپ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سے بھی میں پوچھوں گی کہ اگلزار صاحب کے بعد آپ کیا بنائیں گی بلکل میں بتا دوں جی یہ لیمن میں نے ڈال دیا آپ نے لیمن ڈالا پودینہ ڈالا اور یہ کالا نمک جو ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے یہ پورے دن میں جو آپ کے جسم سے منرلز ختم ہو جاتے ہیں اس کو دوبارہ سے ریکاور کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مزدار سپرائٹ جو کہتا ہے کہ پیاس جب لگ جائے تو پھر صرف سپرائٹ ہی چاہیے ٹھیک ہے اور سپرائٹ کو اس میں آپ نے میخس کیا لیمن کتنا ڈالا آپ نے ایک لیمن یا کچھ قطرے ایک لیمن میں آ جائے گا ایک ٹیبل سپون ڈالا آپ نے اس کے بعد آپ نے منٹ کے اس میں پتے ڈالے تھوڑا سا نمک ڈالا اور اب آپ اس کو گرائنڈ کرنے لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ابھی گلزار صاحب اس کو چلا کر اس کو زبدست طریقے سے گرائنڈ کر کے دیکھتے کیسا شیک بناتے ہیں زبدست یہ ہمارا جی بلکل چھیک ہے بیترین تیار ہو گیا بلکل تیار ہو گیا یہ ہمارا ڈرنک تیار ہو گیا جو ہم کیا نام بتایا تھا آپ نے اس کڑاہی کا شنواری کڑاہی شنواری کڑاہی کے ساتھ کڑاہی ٹھیک ہے جی شنواری کڑاہی اور پراتھے اور روست سبروسو کا ٹکہ سبروسو کا ٹکہ ہو گیا ساتھ ہمارا ایک ڈرنک ہو گیا جی کنٹول کرتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ بلکل نہیں ہے شکر کا نیمل بدل ہے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں روزہ رکھ کر اپنا وزن کم بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد چینی بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ کینڈرل استعمال کریں ٹھیک ہے کینڈرل جو ہے وہ آپ کو کیلوریز کم آپ کی کیلوریز کم کرتے ہیں اور آپ سمارٹ بھی رہیں گے اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے اگر آپ میٹھا کھانے کے آتی ہیں تو وہ بھی آپ کی فائش پوری ہو جائے گی آپ کی طرح سمارٹ ملتا ٹھیک ہے شنواری کلا ہی میں آپ کے لئے پراتے تیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں بالکل ہو فیرس پوچھتی ہوں جی میں بتانے چاہیے ہوں ریما ایک مزیدار سی نمکین لسی جس میں پودینہ بھی شامل ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں پودینہ کی نمکین لسی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ستمک کے ایشوز جو ہوتے ہیں گیسٹو انٹرسٹائنل جو پرابلمز ہو جاتی ہیں اس کو کنٹرول کر کے رکھے گا ہمارا پیٹ خراب دی ہوگا اسپیشلی رمضانوں میں جو گیسز کا ایشو ہو جاتا ہے کہ ہم کافی دیر اخالی پیٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کو کیور کرے گا اگر یہ افطار میں لے لیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ گرمی بہت شدید جا رہے ہیں پوشن میں بھی بنانا پورا بتاکی گرمی لگتی ہے تو دو تین گلاس آتی پی لیتا ہے اچھا کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز ہم لے رہے ہیں اس کے زیادتی ہمیشہ اچھی نہیں ہے نقصان ایک گلاس جو ہے وہ ہمارا ایک سٹانڈرڈ سرونگ ہے وہ آپ لے اس میں اچھی چلڈ آئیز ڈالے یہ ہیٹ سٹوک کے جو پیشنٹس ہیں جو گرمی بہت زیادہ ریما چل رہی ہے اس کے لحاظ سے بھی بہت فائدے مند ہے کہ پوری تیز گرمی میں آپ نے روزہ رکھا ہے اس کے بعد اگر آپ روزہ کھول کے نمکین پودینے کی لسی لے رہے ہیں تو وہ آپ کے اندر تک تھندک پہنچائے گے تو ابھی آپ افتار پہیں گے تو آپ کو یہ چیز بلکل محسوس ہوگی جو میں کہہ رہی ہوں بلکل ٹھیک ہے اب آپ بنائیں گے آپ اس کو میں اس میں انگریڈینٹس کی میچے میچے میں بتا دیتی ہوں آدھا کپ دہی لی ہے صحیحے اس میں آپ چاہیں تو ایک کپ کرشٹ آئیز لے سکتے ہیں یا تھنڈا پانی لے سکتے ہیں اس میں وان فورٹ کپ پودینے کے پتے ہیں کالی میچ اور نامک ہے تو یہ میں بلکل بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ آدھا کپ میں نے دہی لی ہے جی آغا صاحب آپ نے سنا جو فیرا بتا رہی ہے پودینے کے حوالے سے یہ جو لسی بنا رہی ہے نمکین جس میں منٹ کے پتے ہیں اور کالی میرچ ہے اور تھوڑا سا کالا نمک ہے اور پانی انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں تو تھوڑی برف ڈال سکتے ہیں تو آپ اختلاف کرتے ہیں نہیں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے صحیح ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے بالکل بلکل بن سکتا ہے کوئی اختلاف نہیں آپ کو نہیں کوئی اختلاف نہیں میں بہت کم اختلاف کرتا ہوں بہت کم اختلاف کرتا ہوں میں اختلاف کرتا ہوں پورے ملک کو بھی اتفاق کی ضرورت ہے ضرورت ہے اتفاق کی ضرورت ہے ٹولرنس کی ضرورت ہے آغا صاحب نے ایک بات میں دو بات کر دی یعنی کہ کم اعتراض ہمارے ہاں زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے ہر چیز کے اوپر لیکن انہوں نے اپنی بات میں ایک میسج بھی دے دیا لوگوں کو رمضان کے حوالے سے بلکل کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے آج کل کے ہم لوگ جب سیدھا چلتے جب ہماری نظریں دوسروں کے راستے پر ہوں گی تو ہم اپنی منزل کا تائم کیسے کریں گے بھول جاتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کہاں جانا ہے جب ہم ادھر دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اس نے کیا پہنا ہے وہ کیسے رہ رہے ہیں ان کی بیٹی کیسے جاتی ہے ان کا بیٹا کس وقت گھر آتا ہے جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دیں گے تو ہم اپنے گھر سے اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائیں گے جبکہ سب سے پہلے اصلاح ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے کرنی چاہیے اور اچھے سے اچھا بناوا کھانا بھی آپ کو لگے گا نہیں جی اوپیرہ کی ڈرنک بھی آ گئی اور یہ ہماری مزہدار سی پودینے کی نمکین لسی تیار ہے جو کہ آپ کو بہت اچھے سے آپ کی گرمی کو کیور کرے گی پلس آپ کی ایسیڈیٹی کو کیور کرے گی پلس آپ ہیٹ سٹوک سے بھی بچے رہیں گے اگر آپ نے یہ پودینی کی نمکین لسی پی دو آج تو کمپیٹیشن ایجی گلزار صاحب نے بنائی ہے منٹ کی ڈرنک سپرائٹ کے ساتھ اور اوپیرہ نے بنائی ہے دہی کے ساتھ تو اب مجھے دونوں ڈرنکس پینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس کی تاثیر کیسی تھی کیسی نہیں تھی یہ کل کی ٹرانسویشن میں جب آپ میرا چہرہ دیکھیں گے ری ایکشن تو نہیں ہو گیا کوئی اور پوری امانداری کے ساتھ اور جیسے کہ آگا صاحب نے کہا کہ ہمیں آپس میں اتفاق رکھنا چاہیے اور پورا پورا گلاس تو نہیں پیا جا سکتا لیکن میں ٹیسٹ کروں گی کہنے کا مقصد کہ دونوں نے صحت کے حوالے سے آپ لگوں کے لیے کیا چیز اچھی ہے کس چیز کا کتنا استعمال کرنا چاہیے اس بارے میں آپ کو معلومات دی ہیں آپ اپنے گھر میں شنواری کڑاہی بنا سکتے ہیں پراتھا بنا سکتے ہیں روست بنا سکتے ہیں آپ ادینے کی لسی بنا سکتے ہیں آپ منٹ ڈرنک بنا سکتے ہیں مگر ان ساری چیزوں میں آپ کو پورشن کنٹرول کرنا ہے بلکل وہ نفسی ہمارا ہے نا خواہشات اس پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے وہ جو سبر و تحمل کا ٹاپک تھا وہ بلکل ویلیڈ ہے یہاں پر تھوڑا سا سبر و تحمل کر کے کھانا ہے جو ہم اس پر صبر کا مظاہرہ کریں کہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں مگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آرہا کہ ہم بوراں بائٹ لے لیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ افتار کے وقت ساری چیزیں ہٹا کر میں دیکھیں جب کوئی چیز آپ کو اپنی طرف راقب کرے تو بہتر ہے کہ آپ کو اس چیز سے دور ہو جائیں اس لیے میں لینا چاہوں گی اس وقت ایک بریک تاکہ میں اپنی خواہشات پر پنٹرول کر سکتے ہیں میری طرف سے بابا آئے اللہ حافظ بلدار صاحب کی طرف سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ابھی قصص علمبیہ میں قصص علمبیہ میں آج ہم حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے آج سے ہزاروں سال پہلے ملک شام کی یہ قوم سران کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیوب علیہ السلام کو مقرر کیا حضرت عیوب علیہ السلام بہت ہی مالدار خوبصورت اور اپنے قبیلے کے سردار اور نہائیت ہی عبادت گزار تھے آپ کی ساتھ بیٹیاں اور ساتھ بیٹے تھے آپ کی عزت اور مرتبے کا عالم یہ تھا کہ آپ جس راستے سے گزرتے لوگ آپ کو کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے حضرت علیہ السلام کا قول ہے اللہ جب کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے اللہ نے ہر نعمت عطا کرنے کے بعد حضرت عیوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا ہوا کچھ یوں کہ حضرت عیوب علیہ السلام کی تمام اولادیں خالق حقیقی سجاہ ملی دنیاوی دولت و شہرت بھی ختم ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جس سے آپ کا گوشت گلنے لگا اور آپ کی ہڈیاں بھی ختم ہونے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت عیوب علیہ السلام اللہ پر تبقل رکھے ہوئے مسلسل اللہ کے ذکر میں مصروف رہے قبیلے والوں نے ان کی بیماری کو اچھوٹ سمجھا اور انہیں قبیلے سے باہر نکال دیا مگر پھر بھی آپ اور آپ کی زوجہ نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا ایسے میں آپ کی زوجہ کا لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے سے ان دونوں کا گزارہ ہو رہا تھا تقریباً بارہ سے اٹھارہ ماہ گزرنے کے باوجود حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری گھٹنے کی بجائے بڑھتی چلی گئی ایک دن آپ کی زوجہ نے آپ سے دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ نے جواب دیا کہ ہم نے تقریباً اسی سال کا عرصہ خوشحالی کے ساتھ گزارا اور اب اللہ کی آزمائش میں ایک سال کا عرصہ بھی ہم نہ نکال سکے بھلا تم ہی کہو پھر ہم کیسے اس کے بندے کہلائیں گے آپ کے صبر اور ثابت قدمی کا یہ عالم تھا کہ جسم پر ہونے والے زخموں سے اگر کوئی کیڑا گر پڑتا تو اسے زمین سے اٹھا کر واپس اپنے جسم پر رکھ لیتے اس نیت کے ساتھ کہ شاید ان کیڑوں کا رزق ان کے زخموں میں رکھا ہو لیکن زبان پر کبھی بھی حرف شکایت نہ لے کر آتے جب لوگوں نے آپ کی وجہ سے آپ کی زوجہ کو بھی کام سے منع کر دیا تو زوجہ کی تقلیب دیکھتے ہوئے اللہ سے تڑپ کر دعا کی کہ یا اللہ یقیناً تو رحم کرنے والا ہے اپنے بندے پر رحم فرما یہ کہنا تھا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے نبی زمین پر زور سے پاؤں مار اور اس سے جو چشمہ نکلے اس سے نہا بے شک اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے اللہ کے حکم سے آپ نے ایسا ہی کیا اور پاؤں زمین پر مارنے سے چشمہ پھوٹ نکلا آپ نے اس سے نکلنے والے پانی سے غسل کیا اور جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں اور اللہ کے حکم سے آسمان سے بے شمار نعمتیں برسنے لگیں جس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو تئیس بیٹے اور ستائیس بیٹیاں آتا کی اور آپ کا گھرانہ پہلی کی طرح خوشحال اور شادمان ہو گیا بے شک اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے والا بھی ہے اور ان پر اپنا رحم فرمانے والا بھی ہے ان خوبصورت باتوں کے ساتھ ہم آگے بھی اپنی باتوں کا سلسلہ ایسی ہی باتوں سے جاری رکھیں گے برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی تمہاری سب سے اچھی اچھائی ہے اللہ کا ڈر ہر قسم کے ڈر کو ختم کر دیتا ہے واقعی حقیقت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے اتنا ہی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے ایسی اچھے اچھی باتیں ہماری پروگرام کا حصہ بنتی رہیں گی ہمارے پاس وہ فیرہ ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر آگا ہے میں آپ کو ڈاکٹر کہہ دیتی ہوں جبکہ آپ طبعہ نبی سے ہیں ایک طرح سے آپ میں دیسی ڈاکٹر سمجھ لیجئے مگر آپ کی گفتگو کہ کچھ لوگ جو جگر کی گرمی میں مبتلا ہو جائیں یا میدے کی گرمی میں مبتلا ہو جائیں تو ان کو ایسا کیا کھانا چاہیے سادہ انداز میں جس سے وہ اس تقلیف سے نکل جائے دیکھئے پہترین نسخہ بتا رہا ہوں لوگ اس کو نوٹ کریں انار جو ہوتا ہے اس کے دانوں پر ایک سفید جھلی ہوتی ہے انار کے دانوں پر جو سفید جھلی ہوتی ہے تو باریک کاغذ کی ٹائٹ کی ہوتی ہے چپ ٹی وی ہوتی ہے جھلی کے ساتھ انار کے دانوں کو کھائیں سینے کی جلن اور میدے کی تضابیت دونوں کو ختم کرتا ہے اس کے اندر اتنی قوت ہے انار کے دانوں کے ساتھ جو جھلی ہوتی ہے سفید جھلی ہوتی ہے اس کو دانوں کے ساتھ کھائیں اس جھلی کو پھینکے نہیں ہم اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں وہ بہت قیمتی ہے وہ بہت اہم ہے وہ آپ کے میدے کی جلن اور سینے کی جلن کو اور میدے کی تضابیت کو بے انتہا جلدی دور کر سکتی ہے اور آپ نے ایک اور بڑی پیاری بات کی تھی جب ہم بریک پر تھے آپ نے کہا تھا کہ صبح نہارمو آپ کو خجور ضرور کھانے چاہیے دیکھئے مولا کائنات علی ابن ابی تعلیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہارمو خجور کھانے سے خجور جیسے ہی آپ کھاتے ہیں آپ کے خون میں سے چن چن کے تمام جرسین کو ہلاک کرتی ہے اور خجور خون سالے کو پیدا کرتی ہے اچھا خجور کی ہم بہت بات کر رہے ہیں میں خجور کی لکڑی کی بھی ایک بات بتاتا ہوں خجور کے درف کی لکڑی کو اگر آپ تھوڑا سا پیس کاٹ لیں توڑ لیں اور اس کو آگ لگائیں اور جلائیں اور اس کا جب دھوہ نکلے گا اس کے دھوہیں سے جتنے بھی آپ کے عریب قریب گھر کے عریب قریب جتنے مچھر ہوں گے حشرات الارض ہوں گے ان کا زہر ان کے جسموں میں بیکار ہو جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مولا فرما رہے ہیں کتنی خوبصورت بات کی کہ جس خجور کے درخت کی لکڑی سے آپ کے اردگرد جتنے بھی حشرات ہوتے ہیں ان کا زہر ختم ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس خجور کے دانے کے اندر کتنی تاثیر ہوگی جیسے کہ آغا صاحب نے فرمایا کہ نہارمو اگر آپ ایک یا دو خجور کے دانے کھاتے ہیں یا پوری خجور کھاتے ہیں تو اس سے بہت افادیت ہے امیرہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے افیرہ افیرہ نامی ریمہ خجور کے بارے میں یہ کہوں گی کہ خجور ابھی جیسے ہم افطار کر رہے ہیں تو افطار کا ہم پہلا جو لقمہ ہے پہلے دو گھونٹ پانی پی کے ہم دو خجور کھالیں اور اس کے بعد دو گھونٹ اور پانی پی ہیں اس کے بعد ہم نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں ہمارا دیجسٹر سسٹم اس وقت مشین بند ہوتی ہے اور اس کو اگدم سے پھر جو ہماری عادتیں ہیں کہ ہم جب کھانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت رکھتا نہیں ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو خجور کھائیں تھوڑا سا پانی پی اس کے بعد نماز تو آپ کا ڈائجسٹر سسٹم ہلکے ہلکے کام کرنا شروع کرتا ہے اس کے بعد پھر آپ نماز کے بعد پراپر طریقے سے جو بھی آپ کو کھانا ہے کھائیں تو خجور کی تاثیر یہ ہے کہ وہ انرجی بوسٹر ہے بیسیکلی جیسے ہی آپ نے خجور لیا وہ آپ کے جسے میں پورے دن میں جتنی بھی لوسٹ انرجی ہے جتنی بھی تونائی آپ نے لوس کی ہے وہ تمام انرجی صرف دو خجور سے پوری ہو سکتی ہے اور آپ سے بھی میں پوچھوں گی فیرا اور ڈاک ساب آغا ساب آپ بھی بتائیے گا مجھے کہ خجور کی جو افادیت ہے وہ اس کو کتنی قوانٹیٹی میں ہمیں کھانا چاہیے دو خجور ایک دن میں کافی ہیں ایک خجور کی کیلوری لیبل اگر ہم چیک کریں تو ایٹی ٹو نائٹی ہے اور شگر کے پیشنٹ بھی کھا سکتے ہیں شگر کے پیشنٹ کے لیے تھوڑا سا ہے کیونکہ خجوروں کی بھی ڈیفرنٹ ورائیٹی ہوتی ہے اجوہ خجور کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا درخ جو ہے پیارے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نے لگایا تھا مدینہ میں تو اس خجور کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے آپ کی جو زیابتیز کے پیشنٹ ہے دیابیٹکس ہیں ان کو اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اٹس اپ ٹو کے شگر ٹائپ کونس ہے ٹائپ ون ہے ٹائپ بی ہے آپ کی شگر لیول کے اتنا ہے تو شگر پیشنٹ کو میں کہوں گی کہ وہ تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ لے سکتے ہیں ان کی سارے سرکمسٹانسز ڈیپینڈ کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ویسے خجور کی تاثیر بہت بہت خوبصورت تاثیر ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی کا فیوریٹ فروڈ بھی تھا یہ جی آغا سب آپ اس میں کچھ اٹ کرنا چاہیں گے میں بلکل اٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فیرہ بلکل صحیح فرما رہی ہیں اور میں ان سے بھی اتفاق کروں گا یہ دوکٹر نہیں ہے اٹریشنیسٹ فیرہ میں ان سے بھی اتفاق کروں گا اس بات میں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کھجور دو سے تین کھا سکتے ہیں اور جن کو شگر نہیں ہے وہ ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ساتھ کا ہنسہ بڑا مبارک ہے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خجور تناول فرماتے تھے اور اگر کوئی رات کو ساتھ خجور کھائیں افتاری سہری کے وقت اور اچھا خاصی نیم گرم پانی پی لیں میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں دن بھر میں اگر دھوپ میں بھی کام کرنے والے جو لوگ ہیں میں ان کے لئے خاص طور سے کہہ رہا ہوں ان کو پیاس محسوس نہیں ہوگی کیا خوبصورت بات کی آغا صاحب نے ہمارے طبی نبی کے حوالے طبی نبی کے حوالے سے جو بھی انہوں نے سیجیسٹ کی آپ نے سنا اور روپیرہ کے گفتگو بھی آپ نے سنی یہ ہمارے لئے بہت امپورٹن باتیں ہیں جیسے وہ نے کہا کہ آپ اگر سہری کے ٹائم ساتھ خجور کے دانے لیں اور پانی کے دو گلاس پی لیں نیم گرم پانی کے ایک گلاس یا دو گلاس تو سارا دن آپ کو گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوگی یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو گرمی میں کام کرتے ہیں بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ سے میں اجازت چاہوں گی اس وقت لیکن آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے میں آج نیوز کے دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گی لیکن آج انٹرٹینمنٹ پر ہم آٹھ بجے دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے سلیبرٹی لاؤنج میں بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے خوش رہیے اور لوگوں میں خوشیان باتی موسیقی 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 موسیقی